اصل میں نا وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا وہ میری امیتہ کا آپ نے پہلے بھی میری اس پر آپ نے بڑی بات ہوئی تھی لیکن میرے انجھے کیونکہ ہر آیت کچھ ہم پہ ظاہر کرتی ہے نا تو علم کا وہ آیت کا ترجمہ مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ چاہے وہ مطلب جو بھی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھ لے چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ ستارہ پرست ہو چاہے وہ صعبی ہو وہ بھی ایک قلعہ ہے صعبی ہو چاہے وہ مسلمان ہو اس کو نہ قیامت کے دن کو کوف ہوگا نہ اس کو کوئی ڈیر ہوگا تو یہ آیت کا مجھے ابھی تک مطلب جو ہے نا لیکن کافی آتا کلیر ہوا بھی ہے مجھے لیکن وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں صحیح میں اس کے اندر وہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے چاہے وہ کچھ بھی ہو مسلمان ہو یا بھی حجی ہو اب وہ لے آئے ایمان لے آئے ایمان لے آئے تو کیا مطلب ہے اگر اللہ پر ایمان لے آئے اللہ پر قیامت کے دن پر ہاں میں آپ کو کہتا ہوں فر ایمان لے آئے آپ نے یہ کہہ دیا کہ مثلا آپ نے تحصیف کو کہہ دیا کہ مجھے تم سے محبت ہے ٹھیک ہے تو آپ آپ کو پتہ ہے تحصیف سچا ہے آپ کو پتہ ہے تحصیف بیمان نہیں ہے آپ کو پتہ ہے تحصیف پر خلوس ہے مخلص ہے اور آپ کو اللہ کے لئے اس سے محبت بھی ہے ٹھیک ہے اب تحصیف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ کہ بہر اندھی چل رہی ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہیں کہ کوئی نہیں چل دی کے ٹھیک ہے چل بھی رہی ہوگا ہے کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ کہ جی بہت غرمی ہو رہی ہے مخلص ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے ایسا ہے نا وہ پانی اس کو پینا ہے اس کو ضرورت ہے اس کے گھر میں اللہ نہ کریں کوئی ضرورت پڑھ دی ہے اور آپ کے پاس ہے وہ ضرورت آپ اسے نہیں دے ایک مثال آپ کو سمجھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں آپ کو محبت نہیں ہے اس سے آپ نے کسی دعوے کی وجہ سے آپ نے کسی ذاتی مقصد کی وجہ سے آپ نے کسی وجہ سے یہ الفاظ تو کہہ دی ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے لیکن آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح چاہے کوئی یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو ہو چاہے جو بھی ہو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مانیں کہ محمد رسول اللہ کے آخری میں نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے وہ اللہ اپنے ایمان نہیں لایا وہ کسی وجہ سے تو کہہ رہا ہے ایک اللہ کا کہہ دیا لیکن ذات شریف بھی ٹھڑا رہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے نے کیا تُنہیں اس سے سن نہیں دیکھا جس نے اپنے خوش نفس کو اپنا خدا بنایا ہو ہاں اس کا مطلب ہے کہ کہ اس کے دعوے میں سچا نہیں ہے اللہ کی ایمان لانے کا اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے دین اُتارا ہے سکتا ہم 위해서 آج کی بھی آنس پر آج وہ اس پر آجائے اگر کوئی استارہ پرست آجائے تو اللہ پر آخرت پر ایمان لے آیا تو وہ استارہ پرست دی کرے گا نہیں اس پر بھی کرے گا اسی طرح چاہے وہ یہودی تھا اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتا ہے شرک بھی نہیں کرتا عزد موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے عطرات کو بھی مانتا ہے عزدیسٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پھر اللہ پر ایمان ہے اس کا مطلب ہے اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اس ایمان میں ملاوٹ ہے وہ کسی اور چیز کو پوچھتا ہے جبان سے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لائے گا یہ تو آپ اس لئے طرح کیا ہے لیکن یہ وہی بات ہے کہ وہ اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا تو پھر اللہ کی مانے گا پھر اللہ کی مانے گا چاہے وہ کوئی دین ہو چاہے وہ کوئی دین کا شاعر ہو چاہے کچھ بھی ہو ہاں گلتی ہو سکتی ہے مثلا نماز فرض ہے رہ گئی اور بات ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی نماز فرض نہیں ہو اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے اگر وہ یہ کہہ گا تو کافر ہو گیا نا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ پر میں نبی نہیں مانتا ناؤزو باللہ ایمان ایمان کس چیز کو کہتے ہیں ایمان ہے مان لیا ہے مان لیا ہے مان لیا ہے جب اللہ کو مان لیا ہے اللہ کو پادشاہ مان لیا اللہ کو ایک مان لیا ہے پھر اللہ کی ماننا اللہ پادشاہ ہے ہر چیز اس نے بنائی ہے اسی سے شروع ہوئی اسی پہ ختم ہے وہ جد قیامت کا دن قائم کرے گا اور ان کو اس میں فیصلہ کرے گا تو پھر اللہ کی ماننا بنتا ہے یعنی یہ نشان ایک کریٹریہ ہے اگر وہ اللہ کو مان رہا تھا کی نہیں مان رہا اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو ہی نہیں مان دعبہ زبان سے دعبے سے نہیں ہوتا یا یو جزینہ آمن ہو آمن ہو جو لوگ کہتے ہو کہ میں ایمان لیا ہے وہ ایمان لے بھی آیا ایمان لے بھی آیا ایمان لے بھی آیا یعنی ادخلو بھی سر مکاف آفا اللہ کے دن میں پورے کی پورے داخل ہو جا یہ ہے ایمان لے وہ تو آگے بڑھتے جائیں آگے بڑھتے جائیں آگے بڑھتے جائیں اور مزید آگے بڑھتے جائیں پھر اور مزید آگے بڑھتے جائیں وہ تو یہ چیز آجاتی ہے لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ جیسے آپ نے اتصیب بھائی کی مثال دی کہ میں کہوں کہ اتصیب بھائی میں آپ سے مکت کرتا ہوں جا کسی سے میں کہتا ہوں لیکن وہ کچھ کرنے کا مجھے کہتا ہے کہ یار اچھا یار میری لیے تم پانی تو لے گا تو میں اس کے لیے پانی لے گا پھر بعد میں مجھے کہتا ہے کہ یار اچھا تم ایسے کرو کہ میری نا پناہ پناہ بندے سے لڑائی ہے وہ باہر آ رہا ہے تو تم نے نا اس کو روکنا ہے مجھ سے نا میرے پاس اس کو آمی دینا یا اس کو کسی بھی طرح نا اس کو پرکا دینا یا تم نے اس پر روکنا ہے اور وہ گھنڈا لے کے آ رہا ہے پھر میں کہوں کہ نہیں یار یہ جو میں ہی کر سکتا ہاں باقی اگر آپ کو کوئی اور چیز چاہیے کچھ چیز کی ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہے تو اس کو یہ بڑی چیز آپ نے بہت کی اگر تو وہ اس کی لائی آپ نہیں لڑیں گے تو اس کی دو وجہ بات ہو یا تو آپ لڑ نہیں پا رہے آپ کے اندر سکات نہیں ہے یا آپ وہ اس کے خلوص پر شک ہو گیا کہ میں نے محبت تو اس لئے کی تھی میں اس کو بڑا بڑا غلوص سمجھتا تھا لیکن یہ تو وہ بطلب ہی نہیں کیا کام کروا رہا ہے یا آپ پتہ نہیں کیا بجائیں کیا آپ اس کی درائی کی تو مطلب وہ جو بھی ہے بطلب ہی نہیں یہی ہے نا اس کے غلوص پر اس کی حقانیت تو شک ہو گیا نا دو میں سے ایک ہی بات ہے یا آپ میں صداعت نہیں ہے یا آپ نے اس سے محبت اس لئے کی تھی کہ آپ سمجھتے بلکل حق ہے بلکل پر فیڈ ہو ٹھیک ہے دو میں سے ایک بات ہو اگر تو کسی نے اللہ کی بات یہی تو بھی میں نے بات سمجھتے ہیں اگر تو کسی نے اللہ تعالیٰ کا حکم اس لئے ہی مانا کہ اسطاعت نہیں تھی یا سستی ہو گئی یا رہ گیا تو وہ تو گناہ ہے نا گناہ کی معافی ہے گناہ سے توبہ ہے اور گناہ پر اللہ تعالیٰ درمی ضربی کرتا رہتا ہے اسطاعت کچھ وہ ہے اللہ تعالیٰ کلنے کو داؤ نفس اللہ اللہ وہ ساہا ہے نماز ویسے مرض ہے کہ مار ہو گئے تو پھر لیٹ کے پڑھ لیں ایسا ہے مرض ہے کہ وضوح نہیں کرتے بغیر کوئی کی پڑھ لیں ایسا سفر میں تھے نہیں پڑھ سکے ملا کے پڑھ لیں بلکل رہ گئی بعد میں پڑھ لیں ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شک ہو گیا تو شک ہو گیا تو یہ ہے نا یہی تو بات ہے یہی تو میں آپ کو دیویو سے سمجھا رہا ہوں کہ جس کا تو جو ایمان لائیا نا جو تو ایمان لائیا نا وہ اللہ کی مانے گا یا اللہ کی ماننے کی کوشش کرے گا جس نے جھٹلایا وہ ایمان نہیں ہے جس نے رسول اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ جو کہا ہے نا اس نے کہا اللہ پہ ایمان آتا وہ نہیں لائیا سمجھ آرہی وہ رسول اللہ کو پھر نہیں جھٹلا آسکتا وہ عمل میں بھی گھو سکتا ہے وہ کتا ہو سکتا ہے، وہ جتلا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے حق تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی یہودی تھا، کوئی نسلانی تھا، کوئی صحابی تھا، کوئی صدارہ پرستہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آئے ہوگا اس کو جتلا آئے یعنی وہ مسلمان ہو جائے گا چاہے وہ صحابی ہے جو بھی ہے تو جو بھی مسلمان ہے تو مسلمانوں کو ہی کہا گیا ہے نا یا نجین آمنو آمینو اے ایمان والو ایمان لے آو ایمان والو ایمان لے آو ایمان والو ایمان لے آو اس کا کیا مطلب ہے چاہے کوئی بھی مسلمان ہے، مسلمان ہو کے بھی وہ اگر اللہ کی نہیں ماننا چاہے عبداللہ بن عبی کیا تھا، مسلمان کہتا تھا نا خود کو لیکن اللہ تعالیٰ نے جنازہ بھی نہیں پڑھانے دیا دعا بھی نہیں کرنے دی پہلے فرمایا کہ اتنی بار اگر آپ ان کے لئے دعا کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی امام نہیں کرے گا پہلے فرمایا نے کہا میں ستر سے بھی زیادہ دفع کرنوں گا تو پھر منہ ہی کر دیا تھا دعا ہی نہیں کر سکتے منا فکرین کے لئے تو وہ مسلمان ہو کے بھی اگر اللہ کی ماننے میں وہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان چاہے دوبان سے کہتا ہے اس کا اثر وہی ہونے گافر ہوگا عمل میں کتا ہو سکتا ہے لیکن دعوے میں کتا نہیں ہو سکتا ہے موسیقا 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 موسیقا